بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میری آواز آپ کو آر ہی ہوگی حفظ جی آج جو ہمارا کام ہے ہم تھوڑا سا ریویجن کریں گے اپنے کچھ لیکچرز کی وہ کون سے لیکچرز ہیں جو آپ لوگوں کو اسائنمنٹ دی گئی تھی سیٹڈے اور سنڈے کے دوران وہ لیکچر ان میں سے ایک ڈی بی سکین ہے ڈی بی سکین الگریتم کو ہم دیکھیں گے ریوائز کریں گے کچھ کنسیپس آپ کو کلیر ہیں کچھ میں یہاں پہ بولوں گا پھر اس کی کوڈنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم آپٹکس کو دیکھیں گے کہ ڈی بی سکین کے اندر ایڈیشن جب ہم کسی چیز کی کرتے ہیں تو آپٹکس کس طریقے سے بنتا ہے الگریتم اور اس کے بعد ایڈ دی انڈ ہم جی ایم ایم یعنی کہ گوشیان میکسچر موڈلز کو دیکھنے والے ہیں ان تینوں کی تھیوری انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے پھر اس کے بعد پریکٹیکل کی طرف چلیں گے ویڈ کوڈنگ تو سٹے الیٹ اور ساتھ ساتھ میری باتیں سنتے جائے گے ریزن یہ ہے کہ اگر آپ آج صحیح طریقے سے غور سے باتیں نہیں سنیں گے تو شاید آپ ٹھیک طریقے سے سمجھنا پائیں آپ پھر لائٹ آن کرنا کیونکہ یہاں پہ اندھیرہ ہو جانا ہے پھر تو پھر فلو کے اندر بندے کو بھول جاتا ہے لائٹ آن کرنا موسیقی سٹارٹ کرتے ہیں کلسٹرنگ الگوریثم کی بات کی جائے تو اس کے اندر جو امپورٹنڈ الگوریثم ہے وہ ہمارے پاس کلسٹرنگ آتے ہیں اور اس کے بعد دینسٹی بیسٹ الگوریثم آتے ہیں جس کی بارے میں ہم آج دیکھنے والے ہیں اچھا کلسٹرنگ کے سٹارٹ کے اندر ہم نے جس چیز پر زیادہ فوکس کیا تھا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہم بیسیکلی انسپروائز لرننگ کو دیکھ رہے ہیں آج کل ٹھیک ہے تاکہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے چیز کے انسپروائز لرننگ کیوں دیکھ رہے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے انسپروائز لرننگ کے اندر صرف فیچرز ہوتے ہیں آپ کے لیبلز نہیں ہوتے ہیں سپروائز میں فیچرز اور لیبلز ہوتے ہیں انسپروائز میں پہلی جو ٹائپ ہم نے دیکھی تھی وہ تھی لسٹرنگ بیسٹ الگوریتم جس کے اندر ہمارے پاس ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ک مینز کا پلاس پلاس ورین آگیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہائی ریئریکل ہائی ریریکل پلسٹرنگ آگئی تھی اس کے ساتھ ہم نے دینسٹی بیسٹ کلسٹرنگ کو بھی دیکھنا ہے ابھی اور دینسٹی بیس کلسٹرنگ کے اندر ہمارے پاس جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اور ہم آگے چلیں گے آپ لوگوں نے دینسٹی بیس کلسٹرنگ کے بارے میں پڑھا ہوگا پچھلے دو دنوں کے اندر تو کون کون سی چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہیں کہ دینسٹی بیس کلسٹرنگ میں یہ چیز ہوتی ہے اینی آئیڈیا باوت دائیٹ اینی آئیڈیا باوت دائیٹ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا لیکن پھر بھی ہم اس کو پورے پوائنٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں ہم نے کمیز دیکھ لی ہرائرکیکل دیکھ لی یہ دو ہم نے ٹائپ دیکھ لیا تیسری ہمارے پاس دینسٹی بیس کلسٹرنگ کے اندر آتی ہے دی بی سکین س سی اے این اور ایک اور آتی ہے آپٹکس اور اس کے بعد ہم جی ایم ایم دیکھنے والے ہیں گوشن مکسر موڈلز تو اب ہی پہلے کے لیے ہم جی ایم ایم کے پہلے اور آپٹکس کے پہلے ہم ڈی بی سکین کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ڈی بی سکین کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈی بی سکین ایک انسپروائزد مشین لرننگ کی ٹائپ ہے جس کے اندر کلسٹرنگ کی جاتی ہے پہلی چیز اور اگر ہم اس کے مخفف کی بات کریں کہ ڈی بی سکین جو ہے وہ کس چیز کا مخفف ہے تو اس کے لیے اگر آپ گوگل پہ بھی لکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آجا ہے کہ ڈی بی سکین is something related to density اور density based کلسٹرنگ کے نام ہے لیکن اس کی پروپر جو information ہے اس کی abbreviation کے علاوہ وہ اسی کے نام کے اندر چھپی ہوئی ہے آپ لوگوں نے ڈی بی سکین پہ کام کی ہے آپ مجھے اس کی abbreviation چیٹ میں بھیج سکتے ہیں ابھی تھوڑا سا interactive رہا کے چلیں گے کہ ڈی بی سکین کیا ہے جی اگر ہم تھوڑا سا interactive چلیں گے تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہو جائے چلیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈی سے بنتا ہے آپ کا density density b سے بنتا ہے based density based s سے بنتا ہے special c سے کیا بنتا ہے clustering a سے کیا بنتا ہے application with بھی گیا سکتے ہیں اس کو اب n سے کیا بنے گا noise تو اس کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کو پہلی چیز یہ سمجھنی ہوگی کہ density based clustering کے اندر سب سے پہلی چیز density آتی ہے میں آپ کو پہلے density سمجھاؤں گا کی density کیا ہوتی پھر ہم دیکھیں گے special یعنی کہ space کا کیا چکرہ ہے دوسرا concept یہ دیکھیں گے پھر تیسرا concept ذاری بات clustering کرنی ہے چوتھا concept جو ہم دیکھنے والے ہیں db scan یہ میں لکھا تھا density based special clustering application with noise ٹھیک ہے اگر ہم سب سے پہلے density کو دیکھیں تو density جو ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے سمجھے گے density کیا آپ کو سمجھاؤں گا کہ special کیا ہوتی ہے and then we will understand clustering آپ کو سمجھ لگ کہ points کو different groups میں divide کرنا data points کو different groups میں divide clustering ہوتی اس کو دیکھیں گے and then application with noise کا مطلب کیا اس کے اندر وہ ہم دیکھیں گے اس کا مطلب تین basic چیزیں ہمیں سمجھ نہیں تو ہمیں یہ algorithm سمجھ آ جائے سب سے پہلے بات کرتے ہیں density کی density کیا ہوتی ہے density کیا ہوتی ہے اس کو اگر define کیا جائے تو density ہوتی ہے something in some space یعنی کہ ایک defined space کے اندر کوئی چیزیں کتنی amount میں ہیں کوئی بھی چیز ایک defined space کے اندر یعنی کہ number of given data points اگر ہم data کی بات کریں تو something ہمارے پاس ہوگی number of points points کون سے data point inside جس کو بٹا بھی بولتے ہیں over بھی بولتے ہیں تھلے جڑا نشان لگا کے ٹھیک ہے in some space space کیا area اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم number of points in an area calculate کر لیتے ہیں this is called density تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کوئی چیز اس طریقے سے plot کر رہے ہیں something like this یہ میں نے plot کی اب اس کے اوپر اگر میں ایک دائرہ یا کوئی چیز رکھوں اور اس چیز کے اندر جتنے points آگے تو یہ density نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب یہ میں نے دو دائرے لگائیں ایک density low ہے ایک high ہے تو کس کی density high ہے اور کس low ہے جس cluster میں points زیادہ ہوں گے اس کی density بھی high ہوگی right سمجھ آگی بات کی اس کا مطلب ہے کہ یہ والے area کی density fill حال کے لئے اگر دیکھ جائے high ہے اور اس area کی low ہے کیونکہ ایک ہی point ہے نا اگر divide بھی کریں اتنے area میں ایک point آرہ ہے اگر میں same دائرہ بھی لگا دوں اس میں بھی ایک ہی right وہ ہم نے دیکھ لیا جو ہمارا second point ہے اسی چیز کے اندر یعنی density کے اندر جو ہمارا second point ہے وہ ہے density based clustering کے اندر وہ ہے special special کس چیز کو show کرتا ہے وہ دیکھتے سپیس سپیس وائز اگر آپ density میئر کریں وہ ہو جاتی special density ٹھیک ہے یا density یہاں پہ جب لکھے special clustering یعنی کہ ایک space for example یہاں پہ آپ نے دیکھا پہلے کتنی density ہے پھر آگے دیکھا پھر آگے دیکھا پھر آگے دیکھا پھر آگے دیکھا تو آپ سپیس وائز دینسٹی دیکھتے جاتے ہیں سپیس وائز دینسٹی دیکھتے جائیں تو آپ کے پاس special point آ جائیں گے اب یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو دینسٹی کی بھی سمجھ آگی سپیس وائز جانے کی بھی سمجھ آگی اب تیسری چیز ہے noise noise کیا چیز ہے اس algorithm کے اندر اگر آپ اس طریقے سے دینسٹی بیس سپیس وائز جاتے رہیں اور کچھ points پھر بھی بچ جائیں اور کسی بھی ایک دائرے میں نہ آئیں that will be called as noise یا آپ کے outliers اور unsupervised learning کے algorithm outliers کے پیش پڑ جاتے ہیں پیچھے پڑ جاتے ٹھیک ہے reason کوئی اس میں مسئلہ تو نہیں ہے یہاں تاکیشو کوئی نہیں ہے چلے اب آگے دیکھ یہ تو ہو گیا آپ کا جنابے والا دینسٹی کا تصور ٹھیک ہے اب اگر آپ کو بہت اچھے طریقے سے دینسٹی اور دوسری چیزوں کا بتا ہے مجھے بھی سن لیں ساتھ ساتھ پھر compare کرتے چلیں ہو سکتا میں کوئی غلط کر رہے ہوں تو پلیز مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے just listen to me کیونکہ ساری بات ہے آپ یہاں پہ چیزیں دیکھ رہے ہیں so you will understand اب میں نے لگایا ایک ایریا یہ والا ایک میں ایریا یہ لگا دیتا ہوں ایک میں بلکل چھوٹو سا لگا دیتا ایک اور بھی بڑا لگا دیتا تو یہ ایریا کون ڈیسائیڈ کرے گا who will ڈیسائیڈ ڈیس 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 جو آپ کی ڈیس 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 کیوں بولا جاتا ایپسی لان ٹھیک ہے which is the ڈیس 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 کی کتنا بڑا ڈیس 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 چاروں طرف سے تو یہاں سے جو ڈیس وہ وہاں پہ بھی یہی ہوگا یہاں پہ بھی یہی ہوگا یہاں پہ بھی یہی ہوگا بیکوز we are ڈیس ڈیس آ آ ٹھیک ہوگی بہت سمجھ آگی اب یہ ای کی ویلیو یا ایپسی لان کی ویلیو آپ نے دینا ہے which is equal to the radius of that circle یا area ٹھیک ہے دوسری ویلیو ہوتی ہے کہ آپ نے ایک threshold رکھنا ہوتا ہے کہ یار minimum اتنے points تو آنا بنتے ہیں اگر اس limit سے کم آئے تو ہم اگلا circle نہیں بنا رہے مطلب یہ جو ہم بار بار circle بناتے جا رہے تھے اگر ایک limit سے کم آئے point تو ہم یہاں پہ اگلا circle نہیں بنائیں ٹھیک ہے اور ان کو بولتے ہیں minimum points یا minimum data points ٹھیک ہے سمجھ آرہی بات کی M.I.N.P.T.S اس کو بولا جاتا ہے زیادہ تر اس کو ایسے لکھتے ہیں وہ کیا ہوتے number of minimum points جو اس کے اندر circle کے آر ٹھیک ہے اب یہ تو سمجھ آگی minimum points اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے area کا size یعنی کہ epsilon بہت بڑا کر دیا پھر تو ساری points آ جانے مطلب کیا میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ اگر میں white color کے بڑے سلکر لگانا start کر دوں تو یہ تو سارے آ جانے تین چار circles کے کو چھوڑ جائے نہ وہ اس ماف کیجئے گا پھپو کی طرح ہو جو سب کو کہ آج جس کون ہو گئے مطلب بلکل isolate کر لیں خود کو کہ میں نہیں کسی کے ساتھ مل کے بہن میں نے کلسٹر ہی نہیں بنانا اور نہ اس چچو کی طرح ہو جو سب کو لے کے سائیڈ پہ بیٹھ جاتا شادی کے دن جو آپ کے مسئلے مسائل بھی نہ پیدا کرے اور کام بھی کرتا جائے ٹھیک ہے اب یہ دو values user نے input کرنی ہوتی ہیں minimum points اور یہ دونوں لیکن user knowledge اگر کم تو یہ algorithm خراب کر جائے گا so that is why we need to know کہ ان دونوں values کو کن چیزوں پہ depend کیا جاتا ہے اور کون سے key parameters ہیں جو ان values کو define کرتے ہیں right یہاں تک سمجھ آگی ان دو points کی اب اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ نے you have to put the value of EPS radius of that area inside measurement of that area اور minimum minimum points اب اس کو سمجھ نے کے لیے کافی method ہیں اب آپ کو سمجھ آنی ہے hybrid model کی یہاں پہ hybrid model کیا کہتا ہے آپ k near s neighbor کی base پہ define کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا circle کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا there are some tools which will tell us کہ یہ جو eps ہے ٹھیک ہے اس کی values کیسے find out کرنی ہے so there are methods define methods minimum points کتنے رکھنے ہیں اس کے اوپر ابھی تک confusion چل رہی ہیں ٹھیک ہے اور as a whole کافی data scientist یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے 4 features ہیں تو اس کو 2 سے multiply کر 8 کر لو minimum points usually data scientist تکے والے data scientist جو وہ ایسے کہتے ہیں کیسا کر لو second آپ یہ کر سکتے ہیں کہ 3 سے لے کے 10 تک کی range لگا کے سب ہی کا سیلویٹ سکور دیکھ لو اس سے گیا ہوتا ہے آپ کو پتہ جل جاتا کہ کہ پہ لائک کرتے جو یہ distance کی value ہے اس کے اندر بھی elbow method use ہوتا ہے آپ کے نیبر کی base پہ چیک کرتے ہیں کہ distance کتنا ہے ایک point کا دوسرے point تک سبھی point کا distance چیک کرتے جاتے ہیں جس کا distance جہاں سے بڑھنے لگ جائے مطلب وہاں سے cluster بدلنے لگ گیا وہ area minimize کر کے آپ وہاں پہ line draw کر دیتے ہیں we will do that don't worry we are going to do that بات یہاں پہ جو سیکھنے والی ہے وہ simply یہ ہے کہ یہ دو چیزیں بہت زیادہ important ہوتی ہے when you are doing something related بات اب یہاں پہ آپ کو کچھ key terminologies بتانے والا کی terms کی terms کون کون سی ہیں پہلے points کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ data points لگا رہے ہیں جب ہم کوئی چیز draw کرتے ہم داری بات ہے clustering ایسی کی جاتی ہے آپ ایسے points لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس تین قسم کے points ہوتے ہیں کون کون سے پہلے کا نام ہے core points دوسرے کا نام ہے border points اور تیسرا جو ہے ہمارے پاس outlier points یا noise ٹھیک ہے سمجھ جاگی بات کی اب core points کون کون سے ہوتے ہیں core points border points and outlier points ٹھیک ہے یہ تین قسم کے points ہیں core کو بتاتا ہوں میں پھر آپ کو border کا بتاتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں outliers کا اب ہم نے start کیا یہاں سے randomly ٹھیک ہے میں نے ایک لگا دھائرہ something like this سمجھے بات کی یہ دائرہ لگا ہے اب اس کی base پہ جتنے اس کے اندر points آگئے partially یا totally وہ ہم نے لے لیے کہ یہاں پہ اتنے points آگئے پہلا دائرہ لگانے کے بعد ٹھیک ہے پھر دوسرا دائرہ لگے گا اس border پہ یہ والے border سے آگئے یعنی کہ ہم ٹھیک ہے اب اس کے اندر جتنے آگئے وہ core points ہو گئے یہ core points چل رہے ہیں اب ہمارے پاس اگلا core point یہ آگیا border پہ ٹھیک ہے اس سے آگے میں ریڈیس ایسے بنانا ہے جتنا ہم نے distance start میں رکھا ہے رکھنے کے بعد اس کو draw کرنا ہے like this for example یہ آگے میرا زاری بات ڈرائنگ ایسی ہے but usually it works very well اب یہ سارے ہوگے core points جو اس کے اندر آرہے ہیں جو میں yellow color کر جاؤں ٹھیک ہے اب آپ چیک کریں core point کے radius کو draw کرتے وقت ہمارے پاس next radius کو draw کرتے وقت جتنے point آتے جائیں وہ draw کیا یہ والا پھر یہ والا point آیا اس سے میں draw کیا پھر اس سے بھی آپ draw کر سکتے ہیں اس سے بھی all of them آپ draw کرتے جاتے ہیں پھر یہاں پہ اگلا radius آگیا پھر اس سے draw کیا so on and so forth آپ کا یہ جو باہر point بچتے ہیں ان کو اگر میں red color سے نہیں green سے denote کروں یہ والا ٹھیک ہے یہ اب دائرے کے باہر ہیں something near to the other area لیکن اگر ہم یہ والا یہاں پہ ایک point ہے وہاں سے ایک اور radius draw کروں اور یہ partially اس کے اوپر آجائے so we can say کہ یہ جو points ہیں بلکل یہ بلکل پاس ہیں اس سے آگے دائرہ نہیں بنے گا but we can include them into this cluster کیونکہ radius کے اپنے محیت میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے for example یہاں پہ یہ والا point ہے یہاں پہ یہ والا point ہم نے radius ڈالا لیکن اگلا point جو ہے ہمارے پاس still اس cluster میں آ جائے گا ہمارے پاس core point جہاں سے start کیا تھا ہم نے ایک وہ جو last والی area کے اندر آ رہے ہیں اور پھر ہمارے پاس جو باقی بچ جائیں گے for example someone which is not coming into the cluster side پہ outlier ہو جائیں ٹھیک ہے اور اس کو further detail میں سمجھ نے لیے میں آپ کو یہ ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ٹھیک ہے ہم یہاں پہ کیا کرتے core point if there are at least minimum points within epsilon distance from this point ٹھیک ہے for example یہاں سے میں نے start کیا اور اس کے اندر minimum epsilon distance والے point آگئے یعنی کہ 3 point اگر وہ 3 3 آتے جائیں it's fine جہاں پہ 3 سے کم ہو گئے ہم نے اس کو last point گل لینا ہے سمجھ آری کہ نہیں i can show you another example let me see اگر میں نے یہاں پہ رکھی ہے وہ رکھ رکھ اب اگر میں اس کو یہاں پہ آپ کو دکھا ہوں فور اگزیمپل میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا میں اس کا کلر چینج کرتا ہوں یہ میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا ٹھیک ہے میں نے اپنا ڈسٹنس دیا اور مینمم پوائنٹ کی ایوریج دیا کہ تین آئے ٹھیک ہے ایک یہ والا پوائنٹ آگیا اس کے سرکل میں دوسرا یہ آگیا تیسرا یہ آگیا صحیح ہو گیا بشک پارشلی آیا ہے بشک ٹچی کیا ہے ساتھ still it will be considered as the minimum point تو ایک دو تین پوائنٹ آگیا ہمارے پاس minimum اب minimum تین پوائنٹ آگیا یہ سرکل ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہر ایک اگلے سرکل کا ہم نے سرکل بنانا ہے فور اگزیمپل یہاں سے ایک سرکل اور بنے گا یہ والا ٹھیک ہے یہ سرکل بنا اب اس سرکل کے اندر minimum دو پوائنٹ آئے ہیں ایکسٹرا ایسے ہی ہے ایک یہ والا اور ایک یہ والا تو اس کا مطلب اس سے جب ہم نے سرکل بنایا ایک یہ پوائنٹ آیا ایک یہ پوائنٹ آیا but there was an other point جو یہاں پہ پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے جس کے آگے کوئی نہیں بن رہا پھر سرکل تو وہ ہمارا border point ہو جائے گا جہاں پہ آگے نہ بنے فور اگزیمپل یہاں پہ ہمارے پاس اگر اس سے سرکل بنائیں تو ایک دو تین یہ بھی بن رہے ٹھیک ہے تین آگے لیکن اس سے آگے کوئی نہیں بن رہا ہمارے پاس تو یہ ہمارا border point ہو جائے گا سمجھا ہی بات کی فور اگزیمپل اب اس پہ جاتے ہیں اس پہ ہمارے پاس ایک دو تین یہ بن گے اب جب ہم دوبارہ سے اس کو بناتے ہیں تو ہمارے پاس ایک آ رہا ہے یہاں پہ دوسرا یہ ہمارے پاس border ہو جائے گا کہ اس سے آگے کوئی نہیں جا رہا similar like this تو جو بالکل بھی کسی بھی core point کے ساتھ match نہیں کر رہے that will be considered into outlier ٹھیک ہے اب اگر کسی کو سمجھ ابھی بھی نہیں ہے you can ask me تو میں اس کو اور بھی ڈیٹیل میں سمجھا دیتا ہوں ڈیٹیل میں سمجھا دیتا ہوں اچھا پہلی بات تو یہ تین قسم کے point ہوتے ہیں a point is a core point ٹھیک ہے جب at least minimum points within epsilon distance from this point is there مطلب یہ core point تب ہے اگر اس کے distance میں minimum points آ جائیں ٹھیک ہے مجھے نا آپ کی شکلوں سے یہ لگ رہا کہ آپ کو سمجھ نہیں آرہی میں اس وجہ سے بار بار emphasize کرنا ہوں maybe i am wrong لیکن اگر نہیں سمجھ لگ رہی تو it's good کہ میں بار بار بتا رہا ہوں آپ کو یہ point core point تب ہے جب اس کے minimum distance میں تین آ جائیں گے ٹھیک ہے سمجھ آ رہی یہ point core point تب ہے جب اس کے minimum distance میں تین آ جائیں گے تو یہ red ہوگا یہ point core point تب ہے جب اس کے minimum distance میں تین آ جائیں گے یہ point core point تب ہے جب اس کے minimum distance میں تین آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے distance میں minimum تین point آ جائیں گے so now اس کے minimum اس کے distance کے اندر minimum تین نہیں آ رہے لیکن ایک core آ رہا ہے so this will be called as border point جس کے ڈسٹنس میں کوئی آئی نہیں رہا that will be called as outlier سمجھ جائے بات کی اب جو یلو والے ہیں آپ غور کریں کہ ان کے منیمم جو ان کا ڈسٹنس ان میں منیمم تین پوائنٹس نہیں آ رہے اس وجہ سے دو زار کلرڈ ایس یلو ٹھیک ہے یہاں پہ اگر ریڈ دیکھیں تو ریڈ کے سرکل کے اندر تین ضرور ہوں گے ٹھیک ہے اگر نہیں ہوں گے تو that will be called as border point right اب اس کو further explain ہم کرتے ہیں پہلے ہم دوسرے steps دیکھ لیں کہ اس میں کون کون سے steps جو ہیں وہ involve ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس main concept جو ہے وہ ڈینسٹی کا ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو یہی پہ آپ کو بتاؤں تو کی کنسپٹ آف ڈی بی can density is defined as the number of points within specific radius ٹھیک ہے direct density reachable کیا ہوتی ہے point a is directly density reachable from a point b if a is within the epsilon distance b has sufficient number of points and in the neighborhood which more than certain threshold points ٹھیک ہے جس کو minimum points کہتے ہیں پھر density reachable ہوتی ہے پھر density connected ہوتی ہے یہ تین چیزیں آپ کو میں ابھی سمجھاتا ہوں first we need to check the steps کے کون کون سے steps ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے the algorithm screen نظر آ رہی ہوگی آپ کو the algorithm starts with arbitrary starting point کہیں سے بھی start ہو سکتا ہے within the shape ٹھیک ہے the neighborhood of this point is extracted using the distance وہی جو ہم distance لگاتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ minimum point کتنے ہونے چاہیے ٹھیک ہے جہاں سے cluster start ہونے ہیں مطلب یہ کہ ہم کوئی بھی ایک point select کر کے اس کے اردگرد دائرہ لگا کے چیک کرتے ہیں کہ اس کا cluster کیسے بناتا ہے step two میں ہم کیا کرتے ہیں the algorithm then iteratively continues مطلب check کرتا جاتا ہے آگے چلتا جاتا ہے check کرتا ہے آگے چلتا ہے check کرتا ہے آگے چلتا ہے each point within the neighborhood ہر ایک point کو check کرتا ہے ٹھیک ہے if the point also has a sufficient number of points within its neighborhood the cluster is expanded to include this point and its neighborhood points جہاں پہ core points اور border points آتے جائیں گے وہاں پہ یہ add کرتا جائے گا cluster کو if the points does not have a sufficient number of points within its neighborhood the point is labeled as noise مطلب اگر یہاں پہ کوئی number ہی نہیں ہے points کا تو وہ noise label ہو جائے گا تو یہ iteratively procedure چلتا ہے پھر کیا ہوتا ہے the process continues until their density connected clusters is completely found یعنی کہ جتنے اس area میں point ہیں یہ سارے کے سارے found ہو گئے یعنی کہ out layer کے بعد تو آگے کچھ بھی نہیں نہ چلنا تو جو دوسرے area میں points ہیں ان کے لیدہ cluster بننا سٹارٹ ہو جائے گا اور جب یہ clusters بن جائیں گے then the algorithm proceeds to the next unvisited point اس کی base پہ پھر next چلے گا اس کی base پہ پھر next چلے گا پھر اس کی base پہ so on and so forth اگر چار سے پانچ cluster ہیں تو وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے اس طریقے سے آ جائیں گے تو پہلے میں ایک point لگتا ہے اس کے اردگیرد number دیکھے جاتے ہیں پھر وہ continue ہوتا ہے step تیسرے میں اگلے cluster پہ چلا جاتے ہیں and this works in segments کہ ایک جاتا ہے پھر دوسرے پہ پھر تیسرے پہ اور یہ sequential distribution ہو رہی ہوتی ہے مطلب پہلے پہلے cluster پہ ہوگی پھر دوسرے پہ پھر تیسرے پہ تو اگر ایک point یہاں پہ ایک point ایسا لگتا ہے جو دونوں cluster میں آنا ہو تو یہ usually first cluster میں consider ہوتا ہے کیوں کیوں کہ یہ sequential distribution ہے پہلا cluster اس پہ پہلے مل مار کے بیٹھ جائے گا دوسرے cluster کی باری نہیں آنے دے گا because this is going in sequence ٹھیک ہے تو یہ division جو ہے یہ already پہلے سے ہو جاتی ہے and then ہمارے پاس یہ step بار بار چلتے ہیں پہلا دوسرا تیسرا اور ہمارے پاس clusters بن جاتے ہیں ٹھیک ہے بالکل ظاہری بات ہے نا اب بھی مجھے comment میں بتایا جا رہا ہے کہ جو arbitrary point ہے یہ خود cluster میں ہوگا بالکل ہوگا نا وہاں سے تو start ہو رہا ہے کام چاروں sideوں پہ تو وہ بھی include ہوگا اس کے اندر وہ تو ظاہری بات ہے common sense ہے نا کہ ایک چیز جہاں سے start ہو رہی ہے اب advantages اس کے دیکھتے ہیں پھر اس کو example میں کر کے دیکھیں گے پھر ہمیں اور بھی سمجھ آ جائے گی اس کی clearly یہ کیا کرتا ہے it can find arbitrary shaped cluster it can even find a cluster completely sloundered by different cluster ٹھیک ہے تو یہ different clusters کو ہمیں بتا دیتا ہے جو پہلے ہمارے پاس نہیں تھے ان کو بھی ٹھیک ہے it has a notion of noise and it is robust to outliers یعنی کہ اگر outliers آپ کے پاس ہیں تب بھی یہ data کو handle کر لے گا کیوں کیونکہ اس کو خود سے پتا ہے کہ یہ outliers اس کو اٹھا کے اس نے ویسے سائٹ پہ لگا دیں صحیح ہو گیا اور اس کا ایک اور function یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ اسے use کریں you can also detect outliers using this clustering algorithm so that's another technique اور یہ start میں ذاری بات ہے k-means کی طرح اس سے cluster بتانے کی منہ ضرورت ایک بنے گا وہ complete ہوگا پھر دوسرا بنے گا پھر complete ہوگا پھر تیسرا بنے گا اگر تیسرے کے بعد کوئی point ہی نہ بچا تو اگلا cluster نہیں بنے گا it means کہ density کی base پہ پہلا بن گیا دوسرا بن گیا تیسرا بن گیا اس کے آگے چوتھے کی طرف چلنے کی ضرورت ہی نہیں ٹھیک ہے اب جو چیز میں نے آپ کو پہلے بتائی اس کے کچھ disadvantages بھی ہیں وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو center میں point آ گیا تھا وہ دوسرے cluster کا ہوتا لیکن وہ اسے assign ہو گیا پہلے کو based on the sequential order تو وہ کبھی کبھی غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ sequential order کی وجہ سے ہمارا جو point دوسرے cluster سے belong کرتا تھا وہ پہلے میں آ جاتا ہے so that's an disadvantage and it has trouble finding clusters of varying density اگر ایک cluster کی density vary کر رہی ہے from point A to B مطلب density جو ہے اس کی different way میں جا رہی ہے تو اس کو ان clusters کو یہ define نہیں کر سکتا یعنی کہ وہ cluster same ہے لیکن density vary کر رہی ہے اس کی تو ان clusters کو یہ define نہیں کر سکتا ٹھیک ہے it is sensitive to parameters and it is not always easy to choose an appropriate value for E and minimum points یعنی کہ epsilon and minimum points کو value find out کرنا easy نہیں ہوتا اس کے لئے epsilon اور value آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ کیا ہوتی ہے and we know کہ epsilon اور minimum points ہمارے لئے دو main points ہیں اس کو سمجھنے کے لئے اور ہمیں پھر تین جو اور examples میں نے آپ کو دیکھے core point اور border point اور outliers ان تینوں کی سمجھ ہونی چاہیے یعنی کہ outliers وہ ہے جس میں کوئی point نہیں آتا core point وہ ہے جہاں پہ جن کے radius کے اندر minimum تین points ہوں جو ہمارا distance ہم نے define کیا ہوتا ہے لوگ دو بھی رکھ دیتے ہیں اکثر اوقات اور اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ دو ہی best point number ہے ایسا نہیں ہوتا we need to define that number تو جو border point ہوتے ہیں وہ وہ والے point ہوتے ہیں جن میں minimum تین نہیں ہوتے اس سے کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ border points ہوتے ہیں لیکن اس میں core points ضرور آ جاتے ہیں جیسے outliers میں کوئی نہیں نہ آ رہا border point میں minimum number سے کم points آتے ہیں اسی وجہ سے تو انہیں border بولا جاتا ہے کہ یہاں پہ ختم اوکے تو یہ کچھ اس کی چیزیں تھیں جس کی base پہ theoretical چیز جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ DB scan کس طریقے سے کام کرتا ہے by the way ایک چیز آپ کو بتا دوں جو آپ کو پہلے بھی بتائی گئی تھی euclidean distance کے بارے میں for locating data points in space کیونکہ یہ special algorithm ہے space کی base پہ چلتا ہے تو کیسے آپ space کے اندر 2D space کے اندر کیسے آپ distance find out کر سکتے ہیں euclidean distance کی base پہ اس کے علاوہ اور بھی parameters ہیں جیسے great circle distance یا geographical data کے لئے different ہو جاتا ہے کام but euclidean distance can be a nice idea to find the distance between two points it is also it also needs to scan through the entire data set once whereas in the algorithm we have to do it multiple times اب اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اس چیز کا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میرے پاس data points بہت زیادہ ہوں اور cluster بھی بہت زیادہ ہوں تو کیا یہ algorithm computationally efficient ہے یا نہیں یعنی کہ high dimensional data پہ اور اگر میرے پاس data points کا جو variables ہیں وہ بھی زیادہ ہوں اور samples numbers بھی زیادہ ہوں efficient ہوگا یا نہیں ہوگا ڈی ایم ایم نہیں جی ایم ایم تو use کریں گے but for now اگر ہمارے پاس high dimension data کیا ہم اسے use کر سکتے ہیں reasons بھی بتائیے گا ساتھ میں ایک ہی reason آئی ہے ابھی باقیوں نے ایسے کہا دیا تھا جتنے پوائنٹ زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ computation ہوں گی بات آپ کی ٹھیک ہے ماننے کے لیے آتی ہے لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا distance اور minimum point average کی base پہ آپ computation کو skip بھی کر رہے ہیں بیچ میں اگر اس پہ غور کیا جائے ایک ہی line میں جتنے points آ رہے ہیں آپ تیسرے کو لے رہے ہیں نا دوبارہ سے دائرہ بنانے کے لیے سمجھ رہے ہیں بات کہ ایک ایک تو وہ جار یہ چیز لیکن اگر وہ زیادہ close ہے تو وہ اس کو skip بھی کر سکتے ہیں so the other thing is کہ یہاں پہ clustering جو ہے وہ زیادہ strong ہوں گی as compared to k means reason کیا ہے کہ یہ density based چیزیں دیکھ رہے ہیں density based کیا چیز ہے کہ ایک cluster کو بنا کے اگلے کی طرف چلے گا کہ یہ بن گیا اب ٹھیک ہے اگلے کی طرف چلتے ہیں so اس کی accuracy زیادہ ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ centroid بنا کے data set type جہاں پہ آپ کے پاس closely packed data یعنی کہ normalize data basically outliers کو بھی remove کر سکتا ہے اس کا مطلب آپ کا جو data outlier کے ساتھ ہے اس کو بھی یہ اچھے طریقے سے deal کر لے گا اب اگلی چیز آتی ہے کہ یہاں پہ آپ کا data جو ہے sequential ہے تو یہ بڑے data set پہ کیسے اچھا کام کرتا اس کی reason یہ ہے کہ یہ ایک طرف سے start کرتا ہے sequential کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹے data سے start کر لے گا کسی بھی ایک سائٹ سے dense area سے start کر سکتا ہے arbitrary point سے اور وہاں سے آگے جاتا جائے گا اگر اس کے pass pass points زیادہ ہوئے اور آپ کا number of distance جو ہے وہ بھی مطلب تھوڑے سے points آپ زیادہ رکھتے ہیں تو it can be efficient so it depends on two hyper parameters epsilon اور second آپ کا number of minimum points یہ دو چیزیں اگر آپ نے اچھے طریقے سے define کی ہوں گی تو it can be efficient اگر یہ دونوں چیزیں غلط defined ہیں یا بہت چھوٹی رکھ لی ہیں یا آپ نے بہت زیادہ رکھ لی ہیں so it can be different in different results اچھا اب euclidean distance کی میں نے آپ کو بات بتا دی اس کے calculation easy کوئی بہت بڑی science نہیں ہے اس میں computationally expensive اس بیٹا سے نہیں ہے کیونکہ ایک point ایک ہی دفعہ consider کیا جاتے ہیں بار بار نہیں consider کیا جاتے ہیں اور نہ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے basically آپ وہی چیز کے standard scalar لہا کے data کو scale کر لیتے ہیں اگر آپ scale نہیں کرتے تو data کا مسئلہ ہوگا آپ کے پاس efficient نہیں ہوگا الگوریتہ کیونکہ وہ دور ہیتنے ہونے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے cluster میں آ جائیں so it's always better to scale the data when you are using db scan تاکہ وہ ایک دوسرے کے آس پاس آ جائیں اور ہم data کا epsilon خود سے define کر سکیں minimum number of samples اور EPS یہاں پہ آپ دیتے ہیں epsilon کی value اور یہ کیسے find out کی جاتی ہے ابھی کے لیے یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے آپ اس کی epsilon کی value دیتے ہیں پھر آپ x scaled پہ اس کو fit کرتے ہیں simply اور بعد میں اس کی آپ labels کو plot کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے db scans کے labels جو ہیں اس کی base پہ color کر دی ہے جیسے ہم پچھلے clusters میں الیدہ سے label کا column add کرتے تھے وہ نہیں کر رہے یہاں پہ color اس کی base پہ کر دی ہے simply تو کچھ اس طریقے سے آپ plot بن جاتے ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ cluster یہاں پہ بن ہے باقی ہمارے پاس دوسرا cluster یہاں والا بن ہے اور جو تیسری چیز آ رہی ہے وہ usually considered as out layer ٹھیک لیکن اکثر اوقات لوگ اس کو ہے تو یہ کیوں نہیں ہے اور کیوں یہ noise کی شکل میں آیا اس کے پیچھے اس distance کا رول ہے اور یہ number of minimum points کا رول ہے ٹھیک ہے یہ distance جیسے آپ بڑھائیں گے probability ہے کہ یہ points اندر اس کے آنے لگ جائیں ٹھیک ہے so you have to play with this number اب اگر میں مطلب وہ distance ہی ساری گیم ہے اب دیکھئے گا میں اس کو کر دیتا ہوں 2.5 لو جی وہ ایک مثال یاد ہے میں بڑی اچھی مثال دینے لگا ہوں کہتا سائنس دان بن گیا پہلے دن نی اس اس کو اس ائنمنٹ ملی کہ افتاری کا ٹائم ہے تم نے چیک کرنا ہے کہ پکوڑے کیسے نکالتے ہیں اور تم نے اس کو ہائیپوتسز دینا ہے تو وہاں پہ کہتا پکوڑے والا پکوڑے نکال رہا ہے اس کو کہتا ہاں بھی تمہیں سمجھ جا گی اب کہتا ہاں کہتا بنانے کے وجہ پورے بیسن کو ایک ہی کڑائی میں ڈال کے ایک ہی بڑا پکوڑا بنا لیا کہ بعد میں کاٹ لیں گے پکوڑے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یا آپ پوری ایک ٹکی کا بڑا سارا پین کے بنال لو اور اس کو کاٹ دو سو آپ کہہ رہے ہوں گے یار یہ خوبصورت لگ رہا ہے اس کو رکھو لیکن ہمارا مقصد جاتا رہے گا یہ ہی رول ہے ان چیزوں کے اندر how to find the number of samples minimum اور کیسے distance آپ نے دینا ہے یہ ٹھیک ہے سمجھے گی بات کی اب second game یہ ہے یہاں پہ اگر میں اس کو دو کر دوں game تو پلٹ کی ساری تو یوزیلی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو number of minimum samples دو رکھنے چاہیے غلط کہتے ہیں cluster دو چیزوں کا نہیں بنتا وہ pair ہوتا یا couple ہوتا clusters mean کم از کم تین یا چار یا پانچ سے زیادہ چیزیں یہ تین رکھی ہیں still it's not good چار پہ جاتا ہوں اب کچھ ٹھیک ہے اب اس کو میں کرتا ہوں پانچ because i know کہ iris کے data میں تین classes ہیں سمجھ رہے بات کو so اس وجہ سے i have to find out کہ کس طریقے سے define ہوتی خیر یہ میں نے بنا دیا and you can see here اب ایک اور game آپ چلا سکتے ہیں کہ جہاں پہ labels ہے نا ان labels کو assign کر دیں to every sample rows اور جہاں پہ یہ label نہیں ہوں گے وہ کیا ہوگا basically وہ آپ کا third چیز ہو جائے یعنی کہ core points ہو گئے اور اس ہی کے اندر cluster آ جائے گا and then you can see these labels so out lads آپ اس طریقے سے نکال سکتے ہیں basically لیکن آپ ایک دوویدہ میں پریشانی میں یہ ہے کہ یہ نمبر کیسے set کرنا ہے اور یہ پریشانی ہے db scan کی we'll see that now db scan اور optics میں کیا فرق ہے اس کو پڑھنے سے پہلے میں directly نیچے جاتا ہوں پہلے آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ hyper parameter db scan کے set کر سکتے نیر اس neighbor کا algorithm پہلا use کریں گے اور k distance plot بنائیں گے this is one of the plots which you can draw اور اس کی base پہ جہاں پہ کون ہی آتی ہے وہ number آپ select کر لیتے we will see that اس کو k distance graph بھی کے لیے کس چیز کی epsilon کی value کو define کرنے کے لیے you can use this method اور db scan کے اندر اس کا کیا مقصد کیا ہے ہم نے k distance plot کرنا کس چیز کا the distance to the k nearest neighbor میں آپ کو بتاتا ہوں تھیوری کیا اس کے پیچھے ہم نے distance find out کرنا کس چیز کا یہ point ہے اس کے nearest neighbor distance کتنے پھر اس سے آگے اس کے nearest neighbor distance کتنے ہے اب اس سے nearest پہلے کا یہ ہے دوسرے کا یہ ہے تیسرے کا یہ چوتھے so this is how we define the nearest neighbor distance euclidean distance کی base پہ کسی بھی distance کی base پہ اور اس distance کو plot کرتے ہیں ہم ہر neighbor کے distance کو اور اس میں وہ distance select کریں جو آپ کو ایک elbow point دے رہا ہوگا y coordinate کی base we will see that now in a minute so standard scale rs hi bonn iris کا data set لیا ان چاروں کی base پہ ہم نے feature رکھ لی scale کر لیا data nearest neighbor ہم نے 5 بتا دی لوگ دو بھی رکھتے ہیں یہ value ٹھیک ہے تین بھی رکھتے ہیں تو اس کو fit کیا feature پہ nearest neighbors کو and then you will find nearest neighbor کا indices and distances based on this command کہ آپ کیا کرتے ہیں nearest neighbors کو یہاں پہ اس طریقے سے لگا کے nearest neighbor کا distance and indices found out کر لیتے then simply آپ unko draw کر لیتے points کو آپ sorted کر according to the second nearest neighbor and then یہاں پہ second nearest neighbor کا distance آ رہے تو basically جہاں پہ آپ کے پاس یہ line اس طرح elbow بنا رہی ہوگی وہ point آپ لے کے اس کا distance وہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ یہ distance آ رہا ہے for example یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو probability 0.4 درمیان درمیان distance ہے میرا ٹھیک ہے this is just an example and this is how you can actually plot this ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس 0.47 exact distance آرہا based on the elbow point ٹھیک ہے اور یہ بقاعدہ اس کو code بھی لکھا elbow index ہم نکال سکتے ہیں کہ 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 پہ یہ خم خار ہے basically help ہو گا اور کس طریقے سے define کر ٹھیک ہے تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے ایک سائیڈ پہ second point کا distance لگانا ہے اور دوسری سائیڈ پہ distance کی value لگانا ہے تو ہم نے سب ہی کو دیکھنا ہے کہ کتنے points کا distance آ رہا ہے and then we can see کہ ہم نے n neighbors جو ہیں ان کی base پہ یہ design کر لیا اب یہاں پہ میں نے دو لگایا neighbor تو میرے پاس value آئی ہے point four seven اگر یہاں پہ میں تین neighbor لگا دوں تو یہ value میرے پاس فورا سے points four seven six zero تھی لیکن یہاں thing and so on یہاں پہ change ضرور آ رہی ہے لیکن basically جو main point ہم نے لکھنے وہاں پہ نہیں آ رہی ہے so اگر آپ دو سے تین سے چار range میں رہتے ہیں so you are pretty fine with distance elbow method ٹھیک ہے تو اس کو پندرہ بیس تیس پچیس ایس 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 صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ distance value آپ اس طریقے سے find out کر سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ distance find out کرتے ہیں اس کی application پہ ہے and this will make this model as a hybrid model as a hybrid model اور hybrid model کیا ہوتا جہاں پہ دو models کو use کرتے ایک کو pre processing میں کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ directly number of columns کو multiply کر دو two سے اور وہ number آپ minimum points کا اپنے پاس رکھ لو لیکن there are some other methods جو آپ کو silver score یا davis baldin یا آپ کے پاس جو klinski hard boss index یہ تین جو ہم نے index دیکھے clustering کے ان کی base پہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے کون سا point لینا ہے تو basically میں silver score کا آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ باقی بھی ایسی apply ہوں گے آپ نے وہی کام کرنا چاہرہ اور at the end آپ نے ایک silver score کی جو خالی float documental list وہ start کر دی نہیں اور minus one سے onward کی range دے دو اور سبی کا پھر silver score ہم نے چیک کیا اگر دو رکھتے ہیں تو ہمارے پاس cluster کا silver score کے آتا ہے points کا silver score کے آتا ہے تین رکھتے ہیں تو کتنا 4 رکھتے ہیں تو 10 11 تک کتنا آرہ تو ہمارے پاس یہاں سے minimum points دو رکھے تو سیلویٹ سکور کتنا آیا جہاں پہ سیلویٹ سکور زیادہ آیا اس کا مطلب ہے کہ those points belongs to the correct circle یا correct cluster تو ہم وہ والا یہاں سے points select کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہاں پہ یہ 4 points ہے کی average آرہی ہے سو اگر ہم 4 and 0.47 لگا کے دیکھیں اب اپنے والے algorithm کے اندر سو لیٹس سی کیا ہوتا یہاں پہ 47 اور یہاں پہ 4 یہ آرہا ہے ہمارے پاس سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ بہتری اس میں نہیں آسکتی based on two parameters ٹھیک ہو گیا تو clustering تو ہم نے کی ہے اس کے اوپر لیکن ہمارے پاس جو problems ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ اور ہمارے پاس جو method ہے کہ کس طریقے سے ہم find out کرتے ہیں number of points اور epsilon وہ بھی ہم کریں اور جو ہماری live stream ہے اسے بھی میں روک دیتا ہوں اگر تو آپ لوگوں نے یہ چیز پڑی ہوئی ہے میں ریکارڈنگ بھی روکتا ہوں next lecture میں ریکارڈنگ باقی کرتے روکتا